ان اس کر جانتے تے نرکیئیں اند اوہیں دکھی سنسار میں پھر آگ کار کے پھندے گرو کو بند کر جانیو رہیو سبد سمائے ملے جب ڈنڈوت بندگی نئی پل پل دھان لگاو پھر پرماتما کیا کہتے ہیں کبیر حری جی روٹ جا گرو کی سرن میں جاوے کہیں کبیر گرو روٹ گئے تو ہر نہ ہوت سہائے اپنا اتموں جس سمیں کسی وقتی کو آپ دائیں گھیر لیتی ہیں سنکٹ آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہا کرے اپنے آپ ہی کہتا ہے کہ میرا رام روس گیا میرا بھگوان روسٹ ہو گیا میرا رام روس گیا اس لیے مجھے یہ کسٹ ہو گیا میرا بیٹا مر گیا ایسے وہ پھلانی چیز ہوگی میری بہن سمر کی ہمیں کسٹ آگے میرا رام روٹ گیا رام کب روسٹا ہے کہ جب تک ہمارے پنوں کا دور چلتا ہے تو ہم کوئی بھی سادنہ کرتے ہیں ساسطر ورد یا نہ کرتے ہیں تو ابھی ہم سکھی ہیں اور دو بھگتی کرتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دو بھگتی میں کر رہا ہوں کسی بھی دیو کی ایسے سے مجھے سارے سکھ پلبد ہے یہ ہماری بھول تھی بھالک پن تھا اب پتا چلے گا جن بھگوانوں کو تو آپ سمجھتے تھے یہ ایسا کر دیں گے وہ کر ہی نہیں سکتے ایک پٹواری نے آپ سمجھوک پر دھان منتری والا کام کر دے گا ایسے مجھے ہوا تھا تو اس کی بھول تھی تو پھر کیا بتاتے ہیں کہ جیسے پرماتمہ روشت ہو گیا آپ پر آپدہ آنے لگی یعنی آپ کے پون ختم ہو گئے اور جن پر پھر آپدہ آتی ہے تو اس میں وہ آپدہ سرو ہو جائے پہلے سکھ تھا ان کو جب بھگتی کریں تھے یا نہ کریں تھے پھر ان پر آپدہ ان گہ رہا تو جو سادنہ وہ کر رہے تھے ان سے ہٹ کر چلتے ہیں کسی سے پوچھنے کے لیے کسی سے پامشت کو دکھاتے ہیں یا کوئی جنتر منتر والے کے پاس جاتے ہیں یا کسی جاڑا جفٹے والے کے پاس جاتے ہیں اسے صد ہے کہ جو سادنہ آپ کر رہے تھے وہ سکھدائی نہیں تھی آپ کیا بھول تھی اس کے کرتے کرتے پھر دکھ ہو گئے پہلے سکھ ہو رہی تھے وہ پھل رہا تھا آپ کا پراربد آپ کی قسمت میں لکھا ہی آپ کو مل رہا تھا آپ بھول رہے تھے کہ اس عشت سے اس بکتی سے مجھے یہ لاو ہے چلو پھر آپ کے اوپر آپ دائیں آگی آپ کے پن ختم ہو گئے اب سکھ کیسے ہو کہ پن پھر ملے پھر پن ہو تو پرماتمہ کہتے ہیں کبیر حریجے روٹ جا گرو کی زرن میں جاوے کہیں کبیر گرو روٹ گے ہر نہ ہوت سہائے گرو گووند دونوں کھڑے کاکے لاغوں پائے بلہاری گرو آپنا جن گووند دیو ملائے اب دیکھنا اس ایکزامپل کو سننا اب جیسے آپ کہیں کھیت میں یا مزدوری پر گئے ہو ہینڈ پمپ سے آپ نے پانی کا گھڑا بھر لیا اور دور چلے گئے آدھا ایک کلومیٹر وہاں کھیت میں اپنا کام کر رہے ہو اور جب تک آپ کے گھڑے میں پانی ہے جل ہے تو آپ کو نو پروبلم اور جب اس کی تلی دیکھن لگی دو گلاس پانی رہ گئے اور آپ دن سیس بچا ہے تو آپ کو آپتی آئی پیاس لگی اور وہ ختم ہو گیا اس میں جل تو آپتی آگی آپ کے اوپر کے جل ختم ہو گیا پیاس ستا رہی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہینڈ پمپ پر پھر جائیے اور اس سے پھر ٹھوک لائیے اللہ پھر وہ سویدہ ہوگی تو کہتے ہیں کبیر ہری کے روٹھتے گروہ کی سرن میں جاوے اب جیسے رام روش گیا یعنی پون ختم ہو گئے تو پھر کہتے ہیں ہینڈ پمپ کی سرن میں جاوے اور جو ہینڈ پمپ خراب ہو گیا یعنی آپ نے گروہ جی کے ساتھ آپ نے جو گروہ جی سے بات بگاڑ لی گروہ جی کو رو ساتھ دیا گروہ جی کب روٹھے گا جب آپ مریادہ نہیں رکھو گے مریادہ نہیں رکھو گے تو گروہ جی روٹھ گئے کیونکہ یہ سارا کھیل مریادہ کے اوپر چلے گا اب جیسے گاڑی بنا کر دے گی پیتا نے تو پیتا جی اس نے خوش ہوگا پینتر کر کے کھڑا مو رکھ جان کے کریانے جانے مجھا اس کا دلاج ہے تو جان کے کرنے والا تو روز چھے کر لے گا تو اس لیے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کریہ نہیں کرنا یہ کرنا تو تب گروہ روٹھے گا اور گروہ نہیں روٹھے گا تو آپ آئیے یعنی ہینڈ پمپ خراب نیواتا چاہے سو مٹھ کے بھر لیو چاہے ڈرام کے ڈرام ٹھوک لیو تو کہنے کا بھاو یہ ہے اس کے لیے کو سمجھنا